السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید ساتھ قادری اور آپ سید ساتھ قادری یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آج بات کرتے ہیں سج کے ثواب سے متعلق قرآن پاک میں کئی مقامات پر سج بولنے کی فضیرت بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں سورہ المائدہ میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ دن یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا اور ان سچوں کے لیے کیا ہے اور ان سچوں کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں روا ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے گئے کیوں کہ رضی اللہ عنہم وردو عنہم کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے اور یہی تو بڑی کامیابی ہے اسی طرح سورة التوبہ میں اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو کونو محص صادقین اسی طرح سورة الاحزاب میں فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو حید اللہ سے کیا تھا تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے اسی طرح سورة الاحزاب ہی میں فرماتا ہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا سلا دے علاوہ ذرا سورة الاحزاب میں فرماتا ہے اور سچے اور سچیاں اور سبر والے اور سبر والیاں اور آجزی کرنے والے اور آجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والیاں والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اسی طرح صورت الزمر میں فرماتا ہے اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں ان کے لیے ہیں وہ جو چاہیں اپنے رب کے پاس نیکوں کا یہی صلاح ہے تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلاح دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے تو ان آیات مبارکہ کا متعلق کرنے کے بعد یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ اللہ سچ کو پسند کرتا ہے سچ نیکی کا کام ہے تو پھر اس کا الٹ کام جھوٹ جو گناہ کا کام ہے تو سچ نیکی کے راستے سے جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ گناہ کے راستے سے جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور یہ سچے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہم کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اور یہ بڑی کامیابی ہے آئیہ حدیث مبارکہ کا متعلق کرتے ہیں پہلے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہیں اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں اسے امام ابن حبان نے الصحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے باب القزب حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چار جلد نمبر سات صفحہ نمبر فور ہنڈرڈ نائنٹی فور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب العدب میں باپ قائم کیا ہے قول اللہ تعالی حدیث نمبر سکس تاؤزن نائنٹی فور اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی عمل کون سا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنا بندہ جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس شخص نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں لے جانے والے عمل کون سا ہے فرمایا کہ جھوٹ بولنا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے مسند میں اپنی اور پھر اس میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی جہاں روایتیں نقل کی ہیں روایت اس کو نقل کیا ہے کیونکہ مسند کتاب میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک راوی کا نام کا ٹائٹل دے کر اس راوی سے منقل روایات کو اس کے تحت جمع کر لیا جاتا ہے بہرحال اگلی روایت جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے چھ چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں نمبر ایک جب بولو تو سچ بولو نمبر دو جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو نمبر تین جب امانت لو تو اسے ادا کرو نمبر چار اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو نمبر پانچ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو اور نمبر چھے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اسے امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے کتاب البرر والصلا والحسان کے تحت اسی طرح حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میری چھے باتیں قبول کرلو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں نمبر ایک جب تم میں سے کوئی گفتگو کرے تو جھوٹ نہ بولے نمبر دو جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے نمبر تین جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے چار اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو نمبر پانچ اپنے ہاتھوں کو روکو اور نمبر چھے اپنی شرمگاہوں کی اس روایت کو مسند ابی یعلا میں روایت کیا گیا ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کے تحت اور حدیث نمبر 4241 اسی طرح حضرت ابو قراد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لئے پانی منگوایا پھر اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور وضو فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسالہ مبارکہ کی جستجو کی اور اسے تھوڑا تھوڑا پی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا ہم نے عرص کیا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کریں تو جب امانتیں تمہارے سپورت کی جائیں تو انہیں ادا کر دیا کرو اور جب تم بولنے لگے ہو تو سچ بولا کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اس روایت کو امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار خصلتیں ایسی ہیں جو اگر تم میں ہوں تو تمہیں دنیا کی کسی محرومی کا احساس نہیں ہوگا نمبر ایک امانت کی حفاظت کرنا نمبر دو سچ بولنا نمبر تین اچھے اخلاق نمبر چار حلال کمائی کھانا اسی طرح حسن اخلاق کے بیان میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں نے آپ سے ذکر کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر کی زمانت دیتا جھوٹ ترک کرنے والے اگرچہ وہ مزاہ کے طور پر جھوٹ بولتا ہو جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کتنے کومیڈینز ہیں اور یہ سٹینڈ اپ کومیڈینز ہیں سٹیج ایکٹرز ہیں ایکٹرسز ہیں جو بھی ہیں اس طرح اور بہت سارے لوگ آپ کو مختلف اور شباجات میں بھی نظر آئیں گے جو لوگوں کو حسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو کہا کہ جھوٹ ترک کرنے والے اگرچہ وہ مزاہ کے طور پر جھوٹ بولتا ہو جنت کے وسط میں ایک گھر کی زمانت دیتا اور اچھے اخلاق والے کو جنت کے آلہ درجے میں ایک گھر کی زمانت دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جھوٹ کا چھوڑ دینا اور سچ کا اپنا لینا یہ جنت کا راست اس روایت کو امام احمد بن حمل نے روایت کیا ہے المسند میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ کے زیل میں آج کے درس کی آخری حضرت منصور بن معتمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں حلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نمازوں کی پابندی کیجئے اور سچ بولیے سچ بولیے جھوٹ سے بچئے ایسے کاموں سے بچئے جس میں دل میں کھٹک ہوتی ہے سچائی کا راستہ اختیار کیجئے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ